السلام علیکم وآلہ 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 عزیز قلباو طلبت آئیے آج ہم معلومات حاصل کرتے ہیں پانی کے بارے میں جماعت پنجم کے لئے معمول کا متعلق سبق ہے پانی پانی یوں تو بہت عام لفظ ہے کیونکہ یہ ہمارے روز مرہ کی ضرورت ہے اور روز مرہ زندگی میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے تو پیارے بچوں آج ہم پانی کے متعلق جو بات کرنے والے ہیں اور سب سے پہلی بات جو رہے ہو پانی کے آلو گئی کے بارے میں پانی آلو دہ کس طرح سے ہوتا ہے تو پیارے بچوں جب پانی میں کئی طرح کی چیزیں ملتی ہیں جیسے آپ نے دیکھے ہوگے ندی ہے تالاب ہے کوئے ہیں تو ندی میں آپ نے دیکھے ہوگے گاؤ کی سبھی لوگ ایک ساتھ کپڑے دونے جاتے ہیں یا پھر جانوروں کو نہیں لانا یا پھر پانی میں گئے ضروری چیزیں جیسے کہ گھر کا نکالا ہوا کچھرا پھیکنا پانی میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے پانی کے اوپر بہت ساری چیزیں تیڑتی بھی دکھائے دیتی ہیں جیسے اس میں کپڑے ہوتے ہیں یا پھر پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بوتلے ہیں پلاسٹک کی دھلیاں ہیں ایسے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں پانی میں ملنے کی وجہ سے پانی کیا ہو جاتا ہے آلو دہ ہو جاتا ہے اسے کے ساتھ بچوں کارکھانوں سے نکلنے والا گندہ پانی جس میں کیمیکل ملا ہوتا ہے ایسا پانی بھی کہاں چھوڑا جاتا ہے نالوں میں یا ندیوں میں چھوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی پانی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے آلو دہ ہوتا ہے آپ کو یہ چاہد کر حیرانی ہوگی کہ سطح زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ پیارے بچوں پانی سے ڈھکا ہوا ہے اس کے باوجود بھی زمین پر بہت کم پانی پینے کے لائک ہے یعنی استعمال کے لائک ہے تو یہ پانی کی کھلت کیوں ہوتی ہے ہر سال بارش کے وجہ سے ہمیں اتنا پانی ماؤثر ہوتا ہے کہ پورے سال کی کھیتی کی جا سکتی ہے مگر پھر بھی کھیتی ہونے کے بعد یا جو آنائش کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد ہمیں پانی کی کھلت محسوس ہوتی ہے تو یہ کھلت کیوں محسوس ہوتی ہے کیونکہ پانی جتنا ہمیں ملتا ہے اس کا استعمال صحیح ڈھنسے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پانی کی کھلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پیارے بچوں ہمیں کیا کرنا چاہیے بارش کا پانی جو چار مہنے ہمیں دستیاب ہوتا ہے اس پانی کو روکنے کا انتظام کرنا چاہیے اور اس پانی کو روکنے کا جو انتظام کیا جاتا ہے اس کو کہتے پانی کا احسن کری کے انتظام تو پیارے بچوں دیکھیں آپ بارش کے پانی کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اس کے تعلق سے ہم ملومات حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو جن علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہیں وہاں پر پانی کو کس طرح سے روکا جا ہے تو پانی زمین میں جذب ہونے کے لئے مکتلیف کوششیں کی جاتی ہے جیسے پانی کو زمین میں جذب کرانے کے لئے مکتلیف کوششیں کی جاتی ہے اس میں سجر کائی بھی ہے یعنی جتنیے نباتات آپ زمین پر لگائیں گے یا جتنیے پودے آپ زمین پر لگائیں گے اتنا پانی آپ زمین میں جزب کر پائے لیں اسے کے ساتھ بچوں کچھ جگہوں پر ندی کے پاڑ میں ہوا خود کرواہاں پانی کا زکھیرہ کرنے کا اندازم کیا جاتا ہے کچھ مقامات پر مقاموں کی چھتوں پرگے میں والا پارش کا پانی پڑھنالے کی صورت میں جمع کرنے یا پڑھنالے کے ذریعے پانی کے بڑی بڑی ٹینگوں میں جمع کیا جاتا ہے اور اس پانی کو کلت کے اوقات میں استعمال کیا جاتا ہے اسے کے ساتھ میں کہے بچوں پہاڑوں پر پہاڑوں پر یا ڈھنوا ستے پر آلی نالی کو دھنا یا پڑھنالے کو دھنا اس کے ذریعے پانی کو محفوظ یا روکا جاتا ہے اسی کے ساتھ چشموں اور نالوں پر بند نامی پڑھنا اس کے ذریعے پہ ہم پانی کو گوھر آپ تک روکے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ روکا ہوا پانی کلت کے اوقات میں ہم اس کو استعمال کر سکیں اسے کے ساتھ پہلے بچوں ایسے تمام طریقوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پانی جمع کر کے ہم نہ صرف ہمارا انتظام کر سکتے ہیں پانی کی کلت کے اوقات میں صرف ہم کو فائدہ ہو سکتے ہیں بلکہ ہم پورے گاؤں یا پھر آسپاس کے گاؤں کو بھی مدد یا انداز کر سکتے تھے اس کے ذریعے تو پہلے بچوں یہ تو پانی کی کیفائیشی تھی ہے یعنی پانی کو کس طرح سے استعمال کیا جائے اس کے بعد بچوں جو پانی ہم بے لیے یوز کر رہے ہیں روز بار بار کی زندگی میں ہم جتنا پانی استعمال کر رہے ہیں اس پانی کو جہاں تک ہو سکے آپ احتیاط سے کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کریں اس کے ذریعے کیا ہوگا پانی کی بچت ہوئی یعنی جہاں پر آپ دو بکٹ پانی کا یوز کر رہے ہیں اسے کم کر کے ایک بکٹ پھلائیے اس طرح سے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں اچھا پینے کے تعلق سے ہم نہیں کہہ رہے پینے میں آپ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں کیونکہ ہمارے باڈی نیچرلی 90% پانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اس لئے پینے کے پانی میں کوئی کوتائی نہ کریں زیادہ سے زیادہ پانی پیجے اور صحت مند رہے ہیں تو پیارے بچوں اسے کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو پانی کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یا پانی کو کس طرح سے سیو کرنا ہے اس کے بارے میں دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی کلت کے اور کیا ہو جمارت ہے تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتائے پیارے بچوں کہ ندی نالوں میں گندہ پانی کچھرا جانوروں کو نہ ہلانا کپرے دھونا بردن دھونا اس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ آلودہ ہو جاتا ہے اسے کے ساتھ پیارے بچوں مسلسل درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے جو گرم علاقے ہیں ایسے علاقوں میں جو گرم علاقے ہیں ایسے علاقوں میں مسلسل درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پانی جو ہے تبخیر کی شکل میں مسلسل تبدیل ہوتے رہتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تو پانی کے جو ذرائع ہے جیسے کہ ندی ہے تالاب ہے ان کی ستے جو ہے وہ کم کم ہوتے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پانی کی قلت کا ہمیں کافی خطرہ ہوتا ہے تو آیسے کاراں پہلے بچوں کہند سالیلی ہوتی ہیں اس علاقوں میں کہند بھی پڑھتا ہے ایسے مبتمند کیا کرتے ہیں حکومت کی جانب سے کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں جیسے ان علاقوں میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کیوں دوسرے مقامات پر شفٹ کیا جاتا ہے یا متقل کیا جاتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے موسیقی موسیقی